اس کا ہمارا آج فرسٹ لیکچر ہے جس میں ہم باؤنس کے بارے میں پڑھیں گے تو فرسٹ آف آل ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سیٹ آف ریال نمبر کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اس کی جو کچھ جن جن پراپٹیز کو سیٹ آف ریال نمبر سیٹسفائی کرتا ہے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم باؤنس کے اوپر آئیں گے سیٹ آف ریال نمبر جو ہے وہ ایڈیشن کے لحاظ سے بھی اور ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے بھی کلوز پراپٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے آپ کو اسے دو ریال نمبر کو ایڈ کریں یا سبٹریکٹ کریں آنسر ریال نمبر ہی آتا ہے اور سیٹ آف ریال نمبر جو ہے وہ اسوسییٹیف پراپٹی کو بھی ہولڈ کرتا ہے ایڈیشن کے تحت بھی اور ملٹیپلیکیشن کے تحت بھی زیرو جو ہے وہ سیٹ آف ریال نمبر کا ایڈیٹیو ایڈیمنٹ ہے identity ہے اور one جو ہے multiplicative identity ہے اور set of real number میں ہر element کا inverse exist کرتا ہے with respect to addition اور set of real number میں ہر element کا inverse exist کرتا ہے سوائے zero element کے اور set of real number جو ہے commutative property کو بھی satisfy کرتا ہے with respect to multiplication and addition اور سیٹ اوف ریل نمبر جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹیو پراپٹی کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے اور لاسٹ اور ویری امپورٹنڈ جس اس پراپٹی کو بیان کرنے کے لیے میں نے پہلی والی پراپٹی کو ڈسکس کیا علاقہ یہ ساری پراپٹی ہم نے گروپ تھیری میں ڈسکس کی ہوئی تھی خیر یہ سیٹ اوف جو یہ ہے نا کیلکولیس کا بھی حصہ ہے ہمارے پاس لاسٹ پراپٹی ہمارے پاس جو ہے سیٹ اوف ریل نمبر جو ہے یہ آرڈرنگ پراپٹی کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے اب آرڈرنگ پراپٹی کیا ہے آرڈرنگ پراپٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی سے دو ایلیمنٹ میں ہم کمپیریزن کر سکیں کہ کون سا ایلیمنٹ بڑا ہے کون سا ایلیمنٹ چھوٹا ہے یا یہ دونوے ایلیمنٹ برابر ہیں تو اس پراپٹی کا نام ہے آرڈرنگ پراپٹی اور سیٹ اوف ریل نمبر یہ پراپٹی ہولڈ کرتی ہے اور یہ سوال مجھ سے انٹر میں پوچھا گیا تھا کہ کون سا سیٹ ہوتا ہے جو آرڈر سیٹ ہوتا ہے تو سیٹ اوف ریل نمبر جو ہے وہ آرڈر سیٹ ہوتا ہے اور پوچھا تھا کہ کیا کمپلیکس نمبر جو ہے وہ آرڈر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کمپلیکس نمبر جو ہے وہ آرڈر نہیں ہوتے کیونکہ ہم ایمیجنری نمبر کو کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کون سا ایمیجنری نمبر بڑا ہے یا کون سا ایمیجنری نمبر چھوٹا ہے تو اس طرح سے یہ میرا سوال اس کا انصر میں نے ٹھیک دیا تھا ней gauche ہمارے پاس ہے باؤنڈڈ سیٹ ہم جو ہے باؤنڈڈ سیٹ کسے کہتے ہیں اے سیٹ اس ایس تب不會 них시면 if there exists two elements a and b such that every element of s is less than or equal to b یا end every element of s is greater than or equal to a یعنی ہم کسی بھی set کو ہم bounded set تب کہیں گے کہ ہمیں اس set میں سے دو element ایسے ملیں کہ ہم اس s کے تمام element کو دیکھیں تو اس ایک element سے چھوٹے ہوں اور ایسا element ہمیں ضرور ملے اس set کے اندر کہ جس میں اس set کے تمام element اس set سے بڑے ہوں تو ہم اس set کو bounded set کہیں گے simply اگر اس کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کے ایک ایسا finite set یا infinite set ایسا ہو ہمیں ایک ایسا element مل جائے باقی تمام element جو ہے وہ اس سے یعنی کہ اگر ہم finite set کی بات کریں one set ten کی تو ten ایک ایسا element ہے جس میں اس set کے تمام element جو ہیں وہ اس ten سے چھوٹے ہیں اگر ہم بات کریں one کی one ایک ایسا element اس set سے مل رہا ہے جس کے اس کے تمام element اس one سے ہمارے پاس بڑے ہیں یا برابر ہیں مزید اس سے related میں نے example دی ہے پھر میں نے upper bound اور lower bound اور bounded above اور bounded below کو بھی میں نے ڈسکس کی ہے جی تو اس سے related میں نے پہلی ایک example دی ہے ایک set ہمارے پاس ہے minus one three یہ میں نے ایک arbitrary ایک set لی ہے اب کوئی بھی ہمارے پاس set آ سکتا ہے تو میں نے ایک چھوٹا سا ایک set لی ہے سمجھانے کے لیے یہ ہمارے پاس ایک set ہے minus one three nine اور eleven تو یہ ایک bounded ہے کیوں کہ اس set s کے اندر ہمیں minus 1 اور 11 مل رہا ہے ایسا جس میں اگر ہم 11 کی بات کریں یہ ایسا بڑا element ہے جس کے s کے تمام element اس 11 کے برابر یا اسے چھوٹے ہیں اور minus one ایسا element مل رہا ہے کہ اس s کے تمام element اس سے بڑے یا اس کے ایک element ایسا ہے جو اس کے برابر ہے تو اس طرح سے اگر ہمیں دو element ایسے مل جائیں جو اس condition کو satisfy کرتے ہیں تو ہم اس set کو جو ہے وہ bounded کہتے ہیں اب ہمارے پاس bounded کی جو ہے وہ دو type ہیں ایک ہے bounded above اور ایک ہے bounded below تو اس set s جو کہ سب سیٹ ہوگا set of real کا اس set to be bounded above if there exist be belong to r یہاں پر نا ایک بات تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو element ہم لے رہے ہیں وہ جس کی ہم boundness چیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ element belong کرنا چاہیے r سے such that for all x belong to x جو جتنے بھی s کے elements ہیں وہ اس b سے چھوٹے یا برابر ہونے چاہیے یعنی کہ یہاں سے ہم اگر یہ بات کریں کہ ہم کسی بھی set کو bounded above تب کہیں گے کہ ہمیں r سے ایک element ایسا مل جائے جو s کے تمام element سے بڑا ہو اب example دیکھتے ہیں minus one minus two minus three minus four up to so on تو یہ bounded above ہے کیونکہ ہمیں ایک element minus one ایسا مل رہا ہے جو s کے تمام element سے بڑا یا برابر ہے تو یہ bounded above ہے اب کوئی بھی دیکھ لیں اگر minus four کو comparison کرتے تو minus four minus one سے جو ہے وہ چھوٹا ہے اور اس طرح up to so on جو بھی element ہم اس minus one کے ساتھ دیکھے گر اسی minus one کو اٹھا لیں تو minus one minus one کے برابر ہو جائے گا تو وہ condition بھی فلفل کر رہے تو یہ set ہمارے پاس bounded above ہے اس کے بعد bounded below s is set to be bounded میں اس کی وجہ آگے بتاؤں گا کہ جو ہم bound کی بات کر رہی ہوتے ہیں یہ اس کا bound ہے minus one اور یہ آگے set کی بات کروں گا تو یہ جو bound ہے وہ r set سے ہم کیوں لیتے ہیں کیا وہ یہ element ہے وہ ضروری ہے کہ s کا ہی ہو کیا s کے علاوہ کسی اور element کبھی ہو سکتا ہے وہ آگے بتا دوں گا ویسے یہاں پہ لکھا ہو ہے b belong to r ضروری نہیں ہے کہ s کا ہی element ہو کسی اور کبھی element ہو سکتا ہے تو جو ہم آگے ہم اس set s is set to be bounded below if there exist an element a belong to r such that for all x belong to s کہ bounded below کا مطلب ہے اس s کے تمام element اس ایک element سے بڑے ہوں گے تو ہم اس set کو bounded below کہیں مثال دیکھ لیتے ایک set ہمارے پاس s 1 2 3 4 5 6 اب دیکھ لیں تو ہمیں یہاں پر ایک element 1 ایسا مل رہا ہے جو اس s کے تمام element سے چھوٹا ہے تو یہ ہمارے پاس bounded below ہے کیونکہ اس باقی elements ہیں اس سے بڑے ہیں اب یہاں پر ایک سوال میں اس کا answer دیتا جاؤں کہ set کہ کیا یہ ہم جو 1 لے ہی ہو اپنے 1 لیا اوپر والے set میں minus 1 لیا تو کیا ہم اور element بھی لے سکتے ہیں سیٹ ہم ب اور a element کہہ رہے ہیں تو جی ہاں ہم اور element بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں اگر ہم example bounded below کے example کی بات کریں آپ 0 بھی لے سکتے ہیں اور minus 1 بھی لے سکتے ہیں minus 2 بھی لے سکتے ہیں minus 3 بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ایسا element r سے مل رہا ہے کہ s کے تمام element s کے تمام element اس minus 1 سے جو ہے وہ بڑے ہیں کیوں اب آپ کی mind میں ایک سوال آ رہا گا کہ ہمارے پاس پھر اس کا bounded below بھی اب خود بتاؤ کیا ہمیں ایسا element بڑا مل رہے جو اس کے تمام element سے چھوٹے ہوں یہ تو up to swan جا رہے ہیں تو ہمیں بڑا element نہیں مل رہا ہمیں چھوٹے element مل رہے ہیں جو s کے تمام element سے بڑے ہیں تو اگر ہم بڑے element r کے مل رہے ہیں جو اس s کے تمام elements جو ہیں نیکسٹ ہمارا main اور basic concept ہے supremum کا یہ ppsc point of view کے جو ہے وہ بہت important ہے supremum یا جس کا دوسرا نام ہے least upper bound جس کو denote کرتے lub سے m belong to r such that m کو ہم کہیں گے least upper bound یا کہیں گے supremum if x lesser equal to capital m for all x belong to s یہاں پر جو ہے ہم اس element کو supremum کہیں گے کہ s کے تمام element جو ہے وہ اس capital m سے چھوٹے ہونے چاہیے and if epsilon greater than zero is any number however وہ جو epsilon ہے بہت small ہوگا then m minus epsilon کریں تو کم از کم ایک element s کا بننا چاہیے تو ہم اس m کو کہیں گے اس کا supremum کہیں گے یہاں میں اس کی مزید point اور جو اس کی بات نے ہے وہ یہاں بتا دیتا ہوں میں اب پہلا پہلا سوال کہ bound میں اور supremum میں کیا فرق ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا تھا bound above والے bound دیکھے تھے اور supremum میں کیا فرق ہے supremum ہمیشہ unique ہوگا ایک ہی element supremum ہو سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں bound بہت سارے ہو سکتے ہیں کیسے میں اس کی example یہ نیچے دیوئیے ایک اگر set ہمارے پاس finite ہو one two three up two one ten تک ایک set ہے جو finite ہے اب اس کا میں supremum بھی نکالوں گا اور اس کے bound بھی نکالوں گا اب کیونکہ ہماری بات supremum کیا رہی ہے تو ten اس کا ہمارے پاس bound ہے upper bound ہے ten بھی upper bound ہے گیارہ بھی upper bound ہے twelve بھی ہمارے اب upper bound میں سے جو سب سے least ہو گا دیکھو ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen یہ اس کے upper bound ہیں ان upper bound میں سے least کون سے ten ہے تو least upper bound upper bound میں سے least جو ہوتا ہے وہ supremum ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس upper bound تو بہت سارے بن رہے ہیں infinite تد ہو رہے ہیں لیکن ان infinite میں سے جو سب سے least upper ہے وہ ہمارے پاس ایک ہے جو کہ 10 ہے وہ unique ہی ہوگا اس طرح سے ten ہمارے پاس supreme ہے اب دوسرے ہم اچھا یہاں پر یہ دوسری condition اب دیکھیں اگر ہم بات کریں 11 کو ہم least کی بات کریں تو 11 میں سے اگر آپ point five minus کریں تو وہ تو آئے گا 10 point 5 تو 10 point 5 اس set میں تو بیلانگ نہیں کر رہا تو ہم 11 کو least نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو epsilon لیتے ہیں وہ 1 سے چھوٹا لینا ہوتا ہے اور 0 سے بڑھا لینا ہوتا ہے تو دیفنیٹ بات ہے ہم 11 کو سپریمم نہیں کہہ سکتے تو 10 کو ہی ہم سپریمم کہیں گے finite set کی case میں infinite set کی case میں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ہم لیں گے اب یہاں پر یہ دوسرا set ہے minus one minus two minus ten تک تو minus one zero one two three up two one یہ یہ اس کا سپریمم کہلائے گا next یہ تھا finite set کے لحاظ سے ہم نے سپریمم find out کی اگر set ہمارے پاس infinite آ جائے تو اس کی پہلی example دیکھ لیتے ہیں ten میں نے ایک arbitrary لیا آپ کوئی بھی لے سکتے میں خود سے اس طرح کے set لے رہا ہوں تا کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ میں one two three سے start کر رہا ہوں جہاں سے بھی start ہو سکتا ہے ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen up to so on اب دیکھیں یہ set تو increasing set ہے increasing set میں ہمیں کیا بڑی value مل سکتی ہے اور ہے be infinite تو this set has does not contain upper bounds so it has no minus ten minus eleven مزید یہ decreasing ہے decreasing میں ہمیں upper bound مل جاتے ہیں تو minus ten minus nine minus eight یہ اس set کے upper bounds ہیں ان upper bound میں سے least چھوٹا کون سا minus ten ہے اور minus ten جو ہے وہ ہمارے پاس سپریمم ہے اس infinite set کا اب بات آتی ہے ہمارے پاس open یا close یا interval کے اوپر interval کے ہم سپریمم یا infimum کیسے find out کرتے ہیں اگر ایک set ہے set کی تو میں پہلے بھی بتا کے آ چکا ہوں کہ جو اس کا بڑا element ہوگا وہ ہی اس کا سپریمم ہوگا اگر ہمارے پاس ایک close interval ہے close interval کا ہم سپریمم کیسے find out کرتے ہیں تو اس کا b جو ہے وہ اس کا سپریمم ہوگا اگر یہاں میں یہاں پر جرنل دی اگر میں بات کروں one کی اور five کی یہ میرے پاس ایک close interval ہے اب یہاں پر اس کے کیونکہ a b میں اس کو ایک arbitrary example لے کے سمجھتے ہیں one اور five ایک close interval ہے اور اس کا سپریمم معلوم چاہ رہے ہیں تو اس کے پہلے ہم upper bound نکالیں گے پانچ چھے سات آٹھ نو دس یہ سارے کے سارے اس کے upper bounds ہیں اب ہم میں کہتا ہوں ہمارے پاس least کون سے five ہمارے پاس اس کا least upper bound میں سے least five ہے تو five اس کا سپریمم ہو گیا مسئلہ سب سے پریشانی ہمیں ہوتی ہے یہ open interval کے اوپر اس کا سپریم معلوم کرنے کے لئے اس کے اوپر اس پہ سوڑا دھیان کیجئے گا میں اس یہی والا لے لی لی six seven eight up to so on لیکن اب میں جو اس کا سپریمم کہوں گا five کو کہوں گا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا کہ five تو اس open interval میں موجود ہی نہیں ہے تو کیا ہم یہ اس کو سپریمم کہہ سکتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں کیوں کیوں کہ five اس open interval میں صرف five نہیں ہے five سے چھوٹے four point nine 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 up to so on infinite times تک nine اس میں موجود ہے صرف five نہیں ہے تو آپ جتنا بھی small epsilon لے لیں اس five میں منس کریں تو ہمیں کوئی ایک element اس set s کا ضرور مل جائے گا اب خود دیکھ لیں صرف five نہیں ہے five سے چھوٹے سارے ہیں تو five میں اس epsilon جیسی منس کرنا ہے تو ہمیں ایک element اس s کا ضرور مل جائے گا جب element مل جائے گا تو five سپریممم بن جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ سپریممم اس set کا ہو وہ set of real نمبر میں سے بھی ہو سکتا یہاں سے یہ example clear ہے کہ سپریمم ضروری نہیں ہے کہ اس s میں سے ہو next ہمارے پاس جو topic ہے وہ infimum ہے اس کے reciprocal جو ہے وہ infimum ہے سپریمم سے تو اس کو ہم discuss کرتے ہیں small m belong to r such that m is equal to glb اس کا مطلب ہے greatest lower bound lower میں سے greatest جس کو ہم infimum of s کہیں گے یعنی اس element کو ہم infimum کہیں گے کہ اس s کے تمام element اس element سے جو ہے وہ بڑے یا برابر ہونے چاہیے اگر وہ set infinite ہے تو ایک epsilon ایسا ضرور ہو جب اس میں سے plus کریں تو وہ s کا element بننا چاہیے ہم اگر set ہمارے پاس finite ہو تو پہلے اس کے ہم lower bound معلوم کرتے ہیں infimum کے لئے lower bound معلوم کرنے ہوتے ہیں تو اس کے lower bound جو ہے وہ one zero minus one minus two اس کے lower bounds ہیں لیکن lower bound میں سے greatest کون سا ہے one ہے تو one اس کا infimum ہے دوسری example کی بات کریں minus one minus تو اس لحاظ سے ہم اس کے lower bound بنائیں گے minus ten minus eleven minus twelve up to seven اس طرح سے تو یہ اس کے lower bounds ہیں تو greatest lower bound ہمارے پاس minus ten ہے تو اس کا infimum minus ten ہو گیا next ہمارے پاس ہے if set s is infinite ہوگا تو پھر ہم اس کے infimum کیسے find out کریں گے ten eleven twelve یہ دیکھیں increasing ہے increasing میں اگر ایک set increasing ہو تو اس میں ہمیں infimum ملتا ہے اگر decreasing ہو تو ہمیں supreme ملتا ہے تو اس کے ہمارے پاس جو lower bound ہوں گے وہ ten nine اسی طرح سے چلیں گے تو lower میں سے lower bound میں سے greatest جو ہے وہ ten ہے تو ten اس کا infimum ہے اس کی بات کر لیں minus ten minus eleven minus twelve یہ decreasing ہے decreasing میں infimum ہمیں نہیں ملے گا lower bound does not exist so s has no infimum value اگر interval کی فارم میں آ جائے تو وہی والا criteria تو اس کا infimum a ہوگا اس کا بھی close interval کا بھی a ہوگا اور اس کی ten لے لیتا ہوں چلیں اب one میں کچھ بھی ہم delta minus کریں گے تو اس سیٹ s کا ہی element بن جائے گا تو اس طرح سے اس کا one ہے وہ ہمارے پاس infimum ہوگئی اور جرنل کی بات کریں تو a ہمارے پاس infimum ہے یا greatest lower bound ہے نیکس ہمارے پاس یہ one one two up two one one three تو ہم اس journal term کو اٹھا لیں one by n one by n میں ہم infinity put کریں تو اب خود بھی دیکھ لیں یہ decreasing ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس infimum ہمارے پاس zero ہے اور سب سے بڑی value جو دی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس one ہے تو سپریمum اس کا one ہے تو یہاں ہم دیکھ لیں کہ infimum اس set میں exist نہیں کر لیکن سپریمum اس set کا حصہ ہے تو اس طرح سے یہ بھی دیکھ لیں کہ ضرور نہیں ہے کہ infimum بھی اس میں موجود ہو یا دونوں موجود نہ ہو یا دونوں نہ ہو ایسا کوئی خاص specialist کا rule نہیں ہے تو دوسرا ہمارے پاس set دیکھ لیں x square less than square root less than 2 تو x square root ختم کرنے کے لئے ہم کیا لیتے ہیں square root لیتے ہیں تو اس کے اوپر plus minus 2 کا square root آ جائے گا minus والا اس کا infimum بن جائے گا اور پلس والا اس کا supreme ہمارے پاس بن جائے گا تو a اور b open interval میں یہاں دی ہے اگر a اور b ہمارے پاس finite ہوں then both intervals are bounded interval یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں اگر کسی set کے supremum اور infimum exist کریں گے تو وہ ہمارے پاس set جو ہے bounded set ہوگا اگر interval کی بات ہے تو interval ہمارے پاس bounded interval ہوگا اگر کوئی set یا interval اس کے supremum اور infimum exist کریں گے یا سیمپل میں اس طرح بتاؤں upper bound یا lower bound دونوں ہوں گے تو ہم اس set کو یا interval کو ہم bounded set یا interval کہیں گے اب آتے ہیں ہم journal example کی طرف تو میں یہاں بتاتا جاؤں گا آپ اپنے دماغ میں اس کو بٹھاتے جائے گا اب بات کرتے ہیں set of natural number set of natural number ہمارے پاس bounded below ہے لیکن یہ bounded set نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسی کی اگر ہم انہی کے ساتھ minus لگا دیں minus one minus two minus three set of natural number کے پر minus separate کر دیں تو وہ ہمارے پاس bounded پھر بن جائے گا above بن جائے گا لیکن bounded below نہیں ہوگا تو وہ بھی bounded set نہیں ہے اگر ہم بات کریں set of whole number کی تو یہ بھی ہمارے پاس bounded below ہے لیکن bounded above نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ہمارے پاس bounded set نہیں ہے اگر بات کریں prime number کی even number کی odd number کی یہ بھی ہمارے پاس unbounded ہیں bounded نہیں ہیں اور اسی طرح سے ہم بات کریں set of rational کی اور irrational کی یہ بھی ہمارے پاس unbounded ہیں bounded نہیں نہیں ہے اگر ہم بات کریں set of real number کی اور set of complex number کی یہ بھی ہمارے پاس bounded نہیں ہے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے سیٹ of real number کو positive infinity اور minus infinity open interval میں لکھتے ہیں تو بھائی لکھتے ہیں positive infinity اور negative infinity اس کو representation دی گئی ہے لیکن positive infinity ہم کچھ epsilon minus کہیں کہ اس نے رہنا تو positive infinity کوئی definite value تو نہیں آنی تو اس طرح سے ہمارے پاس set of real number بھی bounded نہیں ہے next ہمارے پاس ہے limit points of a set یہ تھوڑا سا آپ کو یہ جو topic ہے limit point of a sets تو یہ تھوڑا سا اس میں ایک دو result یا concept ایک ایسا ہے جو ہم نے اس انداز سے شاید نہ پڑ ہو تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ sets آپ کو clear ہو جائے پہلے پہلے اس کو پڑھنے کے لئے میں distance کا پتہ دو point میں distance کیسے نکال تین اور دو میں distance مانے سے دو نکال لیں گے تو ایک اس کا کیا ہوگا distance ہوگا تو distance between 2 point x1 and x2 is defined as the number x2 یا x1 minus x2 کریں گے اور mod لے لیں گے تو مان اس لے لیا ہے کیونکہ distance negative نہیں ہوتا تو دو point کا minus کرنے سے جو number آتا ہے وہ اس کا mod لے لیں گے تو وہ مارے پاس distance کہلاتا ہے اور numbers کا اور اب آتے ہیں neighborhood calculus میں neighborhood ہم کیسے define کرتے ہیں a neighborhood جس کو denote ہم x1 کے neighborhood ایسے نکالیں گے اس x1 کا جو interval ہوگا وہ اس کا neighborhood ہوگا mean x1 کے اوپر کسی بھی radius کی open ball draw کریں گے وہ x1 کے radius آئے گا مثال کے طور پر اگر ہم مارے پاس 0.2 ہے 2 کے اوپر ball draw کریں 0.5 کی تو 1.5 اور 2.5 یہ جو بنے گا اس radius کے لحاظ سے یہ سارے کے سارے point اس 2 کے neighborhoods کہلائیں گے یہاں میں اس کی proper definition بھی دیکھ لیتے ہیں if delta greater than 0 اس x1 میں delta minus بھی کریں اور plus بھی کریں جو open interval آئے گا وہ x1 کے neighborhoods کہلائیں گے then delta is called radius of the neighborhood of x if x تو اگر ہم کہتے ہیں x1 کوئی point ہے اس interval اور ہم x1 کے ساتھ جب distance لیں گے تو less than آئے گا delta ہی آئے گا اور اس کو expand کر لیں آپ کو پتہ ہے x1 delta کے ساتھ plus بھی ہو جائے گا اور minus بھی ہو جائے گا ایک open interval بن جائے open ball بن جائے گی کسی point جو radius دے گا open ball draw کریں گے اس point کے neighborhood کہلائیں گے اب یہ ہے basic definition deleted neighborhood جو شاید ہمارے لئے ایک نائی definition ہو تو میں اس کو explain کر دیتا ہوں deleted neighborhood if the point x is distinct from x1 ہم distance اس x کے ساتھ بھی تو لے سکتے ہیں ہر point اپنے آپ neighborhood تو کہلاتا ہی کہلاتا ہے اگر وہ distance یعنی دو distinct point کے درمیان distance لیں گے اور distance zero سے بڑھائے اور delta سے چھوٹا آئے گا تو ہم اس x1 کو x کی deleted neighborhood کہیں گے یا دو distinct point کا جو distance ہے وہ less than delta آئے گا تو وہ ہمارے پاس اس کا deleted neighborhood کہلائے گا جو neighborhood میں ہے وہ same point بھی ہو سکتے ہیں لیکن deleted میں جو distance ہم نے لینا ہے وہ different point کا لینا ہے next مرے پاس ہے limit points are point of accumulation a point l is set to be a limit point or point of accumulation of a set x if every delta greater than zero the deleted neighborhood x اس کے deleted neighborhood ہے x minus del x minus l کا mod less than delta greater than zero contains at least one x belong to s یعنی کہ اس limit point اور x کے ساتھ minus کریں تو وہ set s کا ہی element آئے گا تو l کو limit point کہیں گے میں اس کی example سے آپ کو وزاد کر دیتا ہوں یہ set مر پاس 1 1 2 1 3 آپ limit put کریں infinity تو یہ ہمارے پاس zero کو کیا کر رہے تو اس set limit point zero ہے اگر یہاں بات کریں 2 3 by 2 4 by 2 ایک term اوپر ایک value اوپر زیادہ ہے اور نیچے جو ہے وہ کم ہے تو یہ general term بنے گی n plus 1 over n بنے گی تو اب ان دونوں میں اوپر value n کم ہے n تو n ہی ہے تو وہ بن جائے گا اور limit put کریں گے تو امار پاس جواب 1 آئے گا تو اس کی limit set کی limit ہے وہ امار پاس 1 ہے اس کی بات کریں اس set کے اندر دو sequences ایک ساتھ دی گئی ہیں ایک چھوڑ کے دوسری اگر ہم اس کی بات کریں دیکھیں 1 by 2 1 by 2 1 by 3 1 by 4 آگے 1 by 5 اور اس کی بات کریں 1 2 3 by 2 4 by 3 5 by 4 ہوگا ایک ترم ہمارے پاس زیادہ بن رہی ہے یعنی ایک ہمارے پاس 1 over n ہے اور دوسری ہمارے پاس n plus 1 over n 1 سے 0 جو ہے وہ infimum ہے اور اچھا ہاں یہاں بات میں بتاتا چلوں set کی ہمارے پاس اگر ایک ہی set کے اندر دو دو تین سیکوینسز ایک ساتھ ایڈ ہوں گی تو ہمارے پاس set کی limit میں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی اس کا limit point ہو تو set کی فارم میں اس کے ایک سے زیادہ limit سپیریئر تو 0 جو ہے وہ ہمارے پاس چھوٹا element ہے limit inferior کہلائے گا اور جو 1 ہے وہ ہمارے پاس بڑا element آرہا ہے اس طرح سے limit superior کہلائے گا اور اسی طرح سے ایک close اس کی بات کریں یہاں limit کی بات ہو رہی ہے سپریمم انفیمم کی بات نہیں ہو رہی تو اس close interval کا ہر point limit point کہلاتا ہے لیکن limit inferior a limit superior b ہے next ہمارے پاس ایک open interval ہے اس کا بھی ہر point limit point ہے سیٹ کا ہر point limit point یعنی ایک سے زیادہ limit point ہو سکتے ہیں اور اس کا ہر point limit point ہے اور جو a ہے وہ limit inferior ہے اور b ہے وہ limit superior ہے اس کی بات کریں زیادہ equal to 1 2 3 4 5 up to so on یہ تو جا رہے ہیں زیادہ has no limit point لیکن کچھ اثر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس limit point جو ہے وہ infinity ہے لیکن ہم جو ہے اگر infinite set ہے اور increasing ہے تو has no limit point یہ set کی بات کر رہا ہوں میں